حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے آپ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے والد حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حکومت سمحال کر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے آپ اللہ کے سچے پیغمبر اور بادشاہ تھے اللہ تعالی نے انہیں حفت الاقلیم کی بادشاہت عطا فرمائی اور وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے بادشاہ تھے بادشاہ بننے کے بعد آپ نے ایک نہایت آلشان اور پرتکلف مکان بنوایا جس کا رقبہ 36 قوز تھا اس مکان کو سونی چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا جس کی دیواروں اور چھتوں پر یاقوت اور زمرت جڑے ہوئے تھے پھر اس مکان کے اندر آپ نے اپنے لیے ایک شاندار تخت بنوایا جس کی لمبائی تین کوز تھی سارا تخت ہاتھی دان سے بنایا گیا تھا جو لال فیروزہ زمرت جیسے پتھروں سے مرسے تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹے لگی ہوئی تھی تخت کے چاروں کونوں پر ایسے درخت تھے جن کی ڈالیاں سونے کی تھی اور ہر ڈالی پر ایک توتی اور مور بنا کر ان کے پیٹ کے اندر مشک بھر دیا گیا تھا اس تخت کے نیچے اور دائیں بائیں ایک ہزار سونے کی کرسیاں لگائی گئی تھی جن پر لوگ بیٹھتے تھے ان کے پیچھے جنوں اور انسانوں میں سے گلام کھڑے کیے گئے تھے یہ تخت جنات نے بنایا تھا جو آپ کی ریایہ تھے جب حضرت سلمان علیہ السلام تاج شاہی سر پر رکھ کر اس عظیم الشان تخت پر قدم رکھتے تو ان کی حیبت سے تخت اس وقت حرکت کرنے لگتا اور توتی اور مور بھی اللہ کے حکم سے اپنے پر فیلا دیتے تھے جن سے مشک وغیرہ کی خوشبو نکلتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت سلمان علیہ السلام ہر جانور کی بولی اچھی طرح سمجھتے تھے جب آپ تاج شاہی سر پر رکھتے تو تمام پرندے تخت کے اوپر معلق ہو کر آپ کے سر پر سایا کرتے تھے جس مقام میں تخت سلمانی تھا اس میں کئی محرابے تھی جہاں عابد و زاہد لوگ بیٹھ کر عبادتِ الہی کیا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے منجات کرتے رہتے تھے آپ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے یا الہی میں درویشوں کے ساتھ بھی شامل ہوں اور بادشاہوں کے ساتھ بھی صرف یہی نہیں بلکہ میں پیغمبروں میں سے بھی ایک پیغمبر ہوں اے میرے مالک میں تیری نعمتوں کا کہاں تک شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جب آپ اپنے عظیم الشان تخت پر بیٹھ کر تخت کو چلنے کا حکم دیتے تو تخت اتنی تیز رفتاری سے چلتا کہ آپ ہزاروں کوس کا فاصلہ چند منٹ میں تیہ کر آتے آپ صبح کو ایک شہر اور شام کو دوسرے شہر میں ہوتے تھے آپ کے باورچی کھانے کے لیے جنات نے بڑی بڑی پتھر کی دیگیں بنائی ہوئی تھی جنہیں بادل پانی سے بھر دیتا ان دیگوں میں روزانہ کئی ہزار اونٹ اور کئی ہزار گوز فن پکتے اور خلق اللہ صبح سے شام تک آپ کے لنگر کھانے سے کھاتی پیتی سبحان اللہ دوستو ویڈیو پسند آرے پر ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں